موسیقی پوجہ کہاں کریں واسطگرنتوں میں لکھا ملتا ہے کہ پوجہ کا استان اشان کون یا نورد ایسٹ ہے پر کئی جگہ میں نے لوگوں کو گلتی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پوجہ کے استان پر مندر بنا ڈالتے ہیں مندر بھی ایسا جو مکان کی پلوٹ کی سائز کے انپات میں تھوڑا بڑا اور یہ بنتے ہی گلتی ہوتی ہے جو لوگ کتاب پڑھ کر یہ گیان پرابت کر کے جو کام کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ایشان کون میں واسطو پورش کا شر ہوتا ہے وہیں واسطو پورش کے سب سے بڑے مربستان بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے مندر کی ایک دیوار بھی اس مربستان سے گزر گئی نا ترنت کوئی نہ کوئی گھٹنا آئے گی یہ آپ کا پتن ہو جائے گا کرپیا یہ گلتی نہ کریں مکان بہت بڑا ہو تب ایک بہت چھوٹا مندر بنانا اوچت ہے کیوں بنائیں گے مندر اگر آپ پرتشتہ کرتے ہیں اگر آپ پران پرتشتہ کرتے ہیں تب تب مندر بنائیے ورنہ کیوں بناتے ہیں پران پرتشتہ کا مطلب دیوتا کو بچے کی طرح رکھنا ہے منگلہ ہے ناشتہ کراؤ ان کو راجبھوک دیو شام کی بھی کرو شہین کیا بھوگ بھی لگاؤ پھر شہین کراؤ کم سکم چھ سات بھوگ بنتے ہیں دن میں ان کو اسنان کراؤ دینک اسنان کراؤ ان کی ڈریس بدلو تو یہ سارے کام اگر آپ نہیں کر سکتے تو پران پرتشتہ مت کرائیے اور اگر پران پرتشتہ نہیں کرانی ہے تو مندر کیوں بناتے ہو شو کے لیے بناتے ہو وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ لکڑی کے یا ٹیمپریری مندر بنا سکتے ہو کسی ایسی چیز سے نرمان کر سکتے ہو جس کے قرآن مندر کے نیچے کی نیویں نہیں کھوڑنی پڑیں گی کیونکہ وہ واسطہ بورش کے مر میں ستانوں کا اُلنگن کریں گے اور آپ کا پتن ہو جائے گا تو کرپے دو باتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ کا مکان بہت بڑا ہے تب ایشان کونڈ میں ایک چھوٹا مندر بنا سکتے ہو اگر آپ کا مکان بہت چھوٹا ہے تو سیویل ورک کر کے ایسا مندر نہیں بنایں جس کی نیو بھی ہو اور سب سچ سی بات تو یہ ہے کہ آج کل بنے بنے لکڑی کے سندر سندر مندر آتے ہیں ان کو آپ ایشان کونڈ میں رکھیں اس کے نیچے کارپیٹ بچھا دیں مہتپون مورتی نہیں ہے مہتپون آپ کا بیٹھ کے جس پوج میں آپ پوجہ پاٹھ کرتے ہیں وہ ہے ناران کونڈ میں اُلیخ ہے کہ ایشان کونڈ میں تو آپ بیٹھ ہیں ناران کونڈ کہتا ہے اُتر مکی ہو کے بیٹھ ہو کے تو آپ کو پوجہ پاٹھ میں زیادہ سا فلتہ ملے گی اس لئے کرپا کر کے سنی سنائی باتوں کے آدھار پر مندر نیرمان نہیں کریں اور اگر آپ کا پلوٹ بہت بڑا ہے مانو ایک ہزار گز کا پلوٹ ہے اس میں سو ڈیڑی سو گھر جمہ مکان بنایا تو نیشی طرف سے ایشان کونڈ تو بنے بنایا مکان کے اندر آئے گا نہیں وہ تو باہر خالی پلوٹ میں ہی کہیں پڑے گا آپ وہاں تلسی برکش رکھیں آپ کیلہ رکھیں وہاں نتپرتی ان کی پوجہ کریں دیپک جلائیں جل پردان کریں آدھار ڈالیں صبح شام ان کی پوجہ ارچنا کی وہ آپ کو اتنا ہی بڑا فل دیں گے جتنا ہے کہ کوئی بڑا مندر دیتا ہے بات آپ کے بھاونہ کی ہے آپ کے شکتی شامرت کے پردرشن کی نہیں ہے آپ مندر بنا سکتے ہیں پر بدھیمانی سے کریں ایک کام نادانی سے نہیں کریں